اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ سورہ انعام میں واضح طور پر غیر اللہ کے لیے دیے جانے والی کسی بھی چیز کو کھانے والی چیز کو حرام کہا ہے حرمت علیکم حرمہ علیکم اللہ نے واضح طور پر بڑے احتمام اور لزوم سے حرمت کا تصفر واضح طور پر بیان کیا ہے ہر اس چیز کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے دی جائے کوئی منت مراد نظر نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی رسول کے لیے کسی شہید کے لیے کسی نبی پیغمبر کے لیے سوالحین کے لیے قبروں والوں کے لیے جو بھی غیر اللہ کے لیے دی جائے چاہے بڑے سے بڑے نبی یا بڑے سے بڑے علیاء اللہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو وہ سب جو ہے وہ بغیر اللہ کے لیے دی جانے والی چیزیں یہ شرک کے زمرے میں آئیں گی کیونکہ یہ منتیں مرادیں نظر نیازیں یہ مالی عبادات ہیں اور یہ مالی عبادات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ میری نماز جو ہے اور میری عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں اور جو قرآن میں سکھایا گیا تم کہہ دو کہ میری نماز میری جو قربانیاں ہیں اور جو میری عبادات ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں تو لہٰذا غیر اللہ کے لیے کسی قسم کی جسمانی عبادات کا جہاں کوئی تصور نہیں ہے سجدہ نماز غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا اسی طرح مالی عبادات بھی غیر اللہ کے لیے دینا حرام بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے یہ قبیرہ گناہ بھی ہے تو چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کیوں نہ دی گئی ہو یا وہ حضرت امام حسین کے لیے دی گئی ہو یا وہ کسی بھی اور صحابہ اکرام میں سے کسی کے نام کے لیے دی گئی ہو حضرت جعفر کے نام پر دیے جانے والے کونڈے ہیں یا حضرت امام حسین کے نام پر دی جانے والی نیاز ہے وہ شرک ہے وہ حرام ہے وہ قبیرہ گناہ ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے مردار خون اور خنزیر ان کی حرمت کی فیرس میں ان کا نام ایک دفعہ ہے لیکن حرمت کی فیرس بیان کرتے ہوئے غیر اللہ بما اہلا بھی لغیر اللہ اس کا تذکرہ دو دفعہ ہے تو گویا یہ دخرا قبیرہ گناہ اور دخری حرمت ہے غیر اللہ کے لیے دی جانے والی چیز کی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم خون کی حرمت کو بھی سمجھتے ہیں ہم خنزیر کی حرمت کو بھی بڑی پراہت سے محسوس کرتے ہیں لیکن اور غیر جو زبی کے بغیر جو گوشت ہے مردار ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مردار کھائے کوئی خنزیر کھائے کوئی غیر زبی کا گوشت کھائے اتنی حساسیت ہے اس کے معاملے میں لیکن جو اس سے زیادہ دوری چیز جو حرام کی گئی ہے اور قبیرہ گناہ اور شرک ہے اللہ کی عبادات میں اور اللہ کی اختیارات میں جو شرک ہے اس کو لوگ محسوس نہیں کرتے کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرتے اور جب وہ کوئی نیاز کا کھانا وغیرہ آ جاتا ہے تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں میں تو بہت دفعہ پھر ایسے سوال کے جواب میں ایک سوالیاں جواب میں میں سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی ہمسائی ایک تھالی خنزیر کے گوشت کی بھیج دے یا مردار کے گوشت کی بھیج دے یا غیر زبی کا کھانا بھیج دے تو کیا آپ اس کو کھائیں گی بلکہ الٹا اس کے مو پہ جا کے یہ تھالی ماریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے میری گھر میں خنزیر کا گوشت بھیج دیا یا تم نے غیر زبی بھیج دیا کیا تم سمجھتی نہیں ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میری غلمت ہو کہ پیمانے کیا ہیں تو اگر ہم اس کے بارے میں اتنے کلیر ہیں تو اس کے بارے میں ڈاؤٹفل ہو جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی محبت عزت عدب احترام اور حکمت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو جا کے یہ معذرت کر لیجئے کہ میرا دین اور میرے عقائد مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے بس وہ پہلی دفعہ کی معذرت آپ کا عقیدہ جب پہنچا دے گی تو آپ کو بار بار نہ یہ نیازیں اور منتیں آئیں گی اور نہ ہی آپ کی عزمائش ہوگی تو لہٰذا بڑی ہی حکمت اور محبت کے ساتھ کسی کی ذاتی تنقید نہیں ہوگی کسی کو غلط کافر نہیں کہا جائے گا لیکن حکمت کے تحت درست عقیدہ ان کو اپنا بتا کر معذرت کر لی جائے گی تاکہ آگے اس عزمائش میں نہ پڑھیں اور نہ ہی یہ سوال ہو کہ کیا اس کو کھائیں اس کو پھینکیں اس کو ملازموں کے دویں حرام چیز کا دیا وقت توفہ بھی حرام ہے اور بہرحال یہ رزق ہے اس کے لیے پھر معاملہ آپ کا بھی مشکل اور دینے والی کا بھی مشکل تو لہٰذا مشورہ میرا یہی ہوگا کہ اپنا عقیدہ بتا کر معذرت کر لیجئے تاکہ دوبارہ آپ کو اس عزمائش میں ڈننے کی ضرورت ہی نہ پڑے